عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین تمام سٹوینٹس آپ سب کو جو ہے نئی سکیم آف اسٹیڈیز جو موڈل پیپر کے حوالے سے میٹنگ بورڈ میں ہوئی ہے پچیس اور چھبیس نویمبر کو دوہزار بیس کو تو نئے موڈل پیپر کے جو نائنٹ کے اندر جو ہے میں فیزکس اور میتھرمیٹکس جو سبجیکٹ جو ہیں وہ داخل کیے گئے ہیں تو اس کے حوالے سے بورڈ کے چیئرمن صاحب کی آپ کو انٹریویو سناتے ہیں کہ پیپر ویف اسکیم کے بارے میں کیا رائے ہے آئیے سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک ورکشاپ ہم نے کرائی ہے یہ ورکشاپ کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ کیونکہ نائن کے کورس میں چینج کی گئی ہے جو ہمارے آٹھ سو پچاس نمبر میٹرک کولیشن کے ہوتے تھے اب ان کو بڑھا کے گیہرہ سو کر دیا گیا ہے کچھ ایسے سبجیکتیں جیسے فیزکس اور کیمسٹری یہ پہلے میٹرک میں پڑھائے جاتے تھے اب یہ آدھے نائند میں اور آدھے میٹرک میں ہوں گے تو اس کی وجہ سے نئی سکیم آف سٹڈی ایک طرح سے رائج ہو گئی ہے تو ہمارا خیال ہے تھا کہ ہم ایک موڈل تمام اسطح ازا کی ڈیمانڈ تھی کہ ایک موڈل پیپر دیا جائے تاکہ ہم پیپر کس طرح سے سیٹ ہوگا تمام اسکول جو ہے اس بارے میں فکر مند تھے تو کافی دن سے یہ پریکٹس جاری تھی کہ اسطاز ازا اکرام نے وہ موڈل پیپر بنائے لیکن آج اور کل دو دن اب ان کا ورکشاپ ہوگا تاکہ یہ ڈیلیبریٹ کر سکیں اچھی طرح سے بحث و مباعثہ کر سکیں اور پھر اس کے بعد اجرہ کریں گے انشاءاللہ ہم موڈل پیپر کا یہ آسانی ہو جائے گی تمام بچوں کو اور تمام اسطح ازا اکرام کو کہ کس حساب سے سیٹ ہوتے ہیں تو اس میں ہم نے بہت سارے اچھی اسطازہ کی تجویز بھی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ اب اپنے پیپر پیٹرن کو روٹ لرننگ سے کرٹیکل تھنکنگ کی طرف لے جائیں اور ڈرائیوٹ کوسٹن دیں تاکہ ہمارے بچے کچھ سیکھ سکیں کچھ پڑھ سکیں اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ کچھ نیو انیشیٹیو بھی بورڈ لینا چاہ رہا تھا کہ اب انشاءاللہ ہم نیکسٹ اگزام میں یہ چاہ رہے ہیں کہ جو ایم سیکیوز کا پورشن ہے اس کو او ایم آر پہ شف کر دیں تاکہ وہ ہیومن ایررڈ سے بھی نکل جائے اور ٹیچرز کے ساتھ چیک کرنے کے دوران ان پہ جو ہے وہ تھوڑا سا کاپی چیک کرنے میں جو وقت لگتا ہے تو ان کی کنسٹریشن ان کو اس چونے بھی طرف رہ جائے ایم سیکیوز سے وہ ان کو ایکسکلوٹ کر دیں اس کے علاوہ ہماری یہ بھی ہم نے انیشیٹیو شروع کر دیا ہے کہ ٹرانسفارمیشن کر رہے ہیں کمپیٹرائزیشن کر رہے ہیں کہ جو ایوارڈ لسٹ ہے وہ کمپیوٹر پرینٹرڈ ہو تاکہ ٹیچر جب ہاتھ سے کوڈ نمبر لکھتے ہیں ایوارڈ لسٹ پہ تو اس پہ بھی کئی کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں اور ڈیٹر اینٹی آپریٹر بھی کر سکتے ہیں ہمارا استاد سے بھی ہو جاتی ہیں اور بیک ریفرنس بھی بچے غلط لکھ دیتے ہیں تو بہت ساری چیزوں کو ہم کمپیٹرائز کرنے ہیں اور ہاپفولی انشاءاللہ جو بھی ہمارے ریسورسز ہیں اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بہتر سے بہتر ہو اور اس قسم کے ورکشاپ ہمارے پچھلے سال بھی کیے تھے اس سال کیا ہے کرونا کی وجہ سے اور ایک اور چیلنج کا سامنا یہ ہے کہ اب دس جنوری تک جو ہے وہ اسکول اور کالیجوں میں تو باقاعدہ تعلیم نہیں ہو سکے گی تو اس لیے ہمارے پاس سیشن اور شارٹ ہو جائے گا تو ہمیں مزید محنت کی ضرورت ہے اور امید ہے کہ ہمارا امتحانی شیڈول تھوڑا سا آگے چلا جائے تاکہ اتنا وقت بچوں کو مل جائے کہ وہ پڑھ سکیں کیونکہ لاسٹ یئر جو ہے جو اس وقت میٹرک ہے اور انٹر کلاس ہے یہ وہ کلاس ہیں جنہوں نے نائن کا اور فسٹر کا امتحان نہیں دیا تھا تو ہمارے پاس اب جو میٹرک ہے اور انٹر ہے اس کا کوئی بیک ریفرنس نہیں ہے کہ وہ اس کا پیرویس ریکارڈ کیا ہے تو اس لیے ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سارے آسطازہ سے ریکیسٹ کی ہے کہ آپ اس طرح پیپر بنائیں اور جلد ہی جلد اس کو جو ہے نا وہ پبلک کر دیں اور اس کو پرنٹ کر دیں تاکہ بچے جو گھر بیٹھیں جو آسطازہ کرام ہیں وہ آن لائن بھی اسے استفادہ کر سکیں کہ پریکٹیکل کوئی سکول کراتا ہے یا نہیں کراتا اس کی ایگزسٹنس اپنی جگہ برقرار رہتی ہے میری چار سال کی سٹیڈی کراچی میں یہ ہے کہ کراچی میں جو اسکول ہیں وہ کچھ انتہا پسند ہیں انتہا پسند اس شرط میں ہیں کہ یا تو اتنی سختی سے پریکٹیکل ہوگا کہ اس میں وہ ٹائٹریشن میں اور ون ہیئر کیلیپر میں اور اس کی ریڈنگز کو ایک ریڈنگ غلط ہو گئی بس اب یہ اس کے چہے نمبر کاٹ لئے چار نمبر کاٹ لئے میں نے بھی سارے اوپر پریکٹیکل کا اگزام لیا ہے پریکٹیکل اگزام اس لئے نہیں ہوتا کہ آپ بچے کی ریڈنگ کی ایکوریسی دیکھیں پریکٹیکل اگزام اس لئے ہوتا ہے کہ سارا سال یہ لیپ میں آیا ہے یا نہیں آیا ہے اچھا سٹوڈنٹ ہے اسے ٹیکنیکس آتی ہے تھوڑی سی رغبت سائنس سے ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے میں نے ایسے بچوں کو پچیس میں سے پچیس نمبر دیئے جو انہوں نے ایک بھی وائے وائے میں جواب نہیں دیا بعض بچے سارا سال اچھا پار فارم کرتے ہیں مگر آپ جب بیٹھ جاتے ہیں ولید جیسے لوگ ہیوی پرسنلیٹی کے لوگ بچہ جو ہے یا بچی ہے وہ بھول جاتا ہے کہ گھر سے یاد کیا کر گیا ہے مطلب کچھ کہنا تھا کچھ کہہ دیتا ہے تو بینگ ای ٹیچر فیس ایڈ اینڈیکس آف مائنڈ یہ کہ سارا سال اچھا لڑکا ہے اس کو نمبر دے دینے چاہیے چاہے پریکٹیکل اس نے غلطی کیا ہو آپ یہ نہیں کریں تو یہ دیکھیں بچوں کو انکریج کریں تو یہ جو ورکشاپ ہے میں تو آپ کا بہت شکر گزار ہوں جعفری صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ پوری سندھ سے لوگ پوچھتے ہیں اور واقعی یہ بات یہ ہے کہ میں نے حیدرباد سکھر لڑکانہ میرپلغاز کسی بورڈ میں آج تک کبھی یہ لفظ بھی نہیں سنا کہ بورڈ وہ چینج ہوا ہے تو ہم کوئی موڈل پیپر ایشو کر دیں تاکہ لوگوں گائیڈ لائن مل جائے انہوں نے کہا بھئی یہ ٹیسٹ بک ایشو ہو گئی اب بورڈ پیپر بنا دے گا اسی میں سے اور وہ ہو جائے گا یہ ایک اچھا ٹرینڈ جو کراچی بورڈ نے شروع کیا تھا بہت پہلے مجھ سے پہلے دوہزار نو میں میں ہائیلی اپریشیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے اس میں انیشیٹیو لیا تھا تو دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم نے دو تین چیزوں کو کنفیوز کیا ہے ہمارے پاس ٹیسٹ بک جو آ گئی تو ہم نے اس ٹیسٹ بک کو اس لیبس سمجھ لیا اور اسی ٹیسٹ بک کو ہم کیروکلم سمجھتے ہیں بدقسمتی سے ہمارا یہ رواج نہیں ہوا جیسے او اور اے لیول میں کہ یہ کیروکلم ہے یہ ٹاپک ہے اومسلا ہے یہ جو بریکز ایکویشن ہے یا یہ جو ہے وہ بوئیسلا ہے چالسلا ہے آپ کہیں سے بھی پڑھ لیں ہم آپ سے پولوشن کے مطالق پوچھیں گے تو بچہ کی براڈ نالیج ہوتی ہے وہ دو تین کتابوں کو پڑھتا ہے کہ وارٹر پولوشن کیا ہے ائر پولوشن کیا ہے نوائس پولوشن کیا ہے ویس وارٹر کیا ہوتا ہے ہیوی میٹل کیا ہے ٹریس میٹل کیا ہے وہ ساری چیزوں کو وہ دیکھتا ہے لیکن ہم نے مجورٹی نے کیا ہوا کہ جب ہم نے ٹیسٹ بک پڑھائی تو ٹیسٹ بک کا کنٹینٹ پڑھایا ظاہر ہے ٹیسٹ بک میں چیزیں ایک لیمیٹیڈ ہوتی ہیں بچے نے اسی چیزوں کو یاد کیا ٹیچر نے بھی اسی کے اندر سے کوئی کوئی کوئیسٹن نکال دیا اور عام طور پر ٹیسٹ بک لیسن کے لاسٹ میں جو کوئیسٹن ہوتے ہیں ہم ان کو گولڈن ورڈ سمجھتے ہیں ہم نے بھی ہماری ٹیچر نے بھی یہی کیا تھا کہ لیسن پڑھانے کے بعد اس میں سے چار سوال جو تھے وہ اس نے بورڈ پہ لکھے ہم نے ماشاءاللہ اس کا رٹا لگایا اور ہم اچھے سٹوڈنٹ کے لائے تو ہم اچھے نہیں ہم کیریٹیو سٹوڈنٹ نہیں تھے اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم روڈ لرنننگ سے ہمیں تھوڑا سا کریٹیکل تھنکنگ کی طرف جانا چاہیے لور آرڈر سے ہائر آرڈر کی طرف جانا چاہیے ہمیں ڈاریک کوئیسٹن کو آوائیڈ کر کے ڈرائیوڈ کسٹن کی طرف جانا چاہیے کہ یہ کہہ کیا رائے